چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو زیادہ شوق آیا ہوا ہے کہ وہ ایک اپوزیشن کے ماؤٹ پیس کے طور کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں کیوں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ہیڈکوارٹر بن گیا ہے اس وقت اپوزیشن کے اس ادارے کی پیچھے کون ہے کون ہے وہ خفیات جو ٹکنالوجی کے استعمال کو نہیں کرنے دے الیکشن کمیشن نے وفاقی وزراء کی الزامات مسترد کر دیئی ہے مانگ لیے فواد چودری اور آزم سواتی کو نوٹس بیجنے کا فیصلہ پیمرہ سے وفاقی وزراء کی الزامات کا ریکارڈ طلب الیکشن کمیشن کا علامہ بے احسیت ادارہ الیکشن کمیشن کے احسیت مسلمہ لیکن چکسیات غلطیوں سے مبارہ نہیں تنقیہ سکسیات کے کنڈکس پر ہوتی ہے ادارے پر نہیں اگر الیکشن کمیشن کا نوٹس آیا تو تفصیلی جواب دیں گے الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس بجوانے کے فیصلے پر مہنگائی کا ایک اور وار بلکل تیار پیٹولیم مسنوہ کی قیمتوں میں ساڑھے دس اور پی اضافے کا امکان ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں دس اور پی پچاس پیسے مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں پانچ اور پی پچاس پیسے پرٹول کی قیمت میں ایک اور پی فی لٹر اضافے کی تجویز اگرہ کی سمریری وزارت خزانہ کو محصول حتمی فیصلہ وزیراعظم کریں گے ڈالر کیوں چھوڑاں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹرے بینک مارکیٹ میں قدر نوے پیسے بڑھ گئی ایک سو اور سٹھ روپے نوے پیسے میں ٹریڈ اوپن مارکیٹ میں امرینی کرنسی کا ریڈ سائے سو نتر روپے سبتر پیسے ریکارڈ کابینہ نے چیئرمن سینٹ سپیکر قومی اسمبلی ڈیپٹی چیئرمن سینٹ ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی اور ممبران پارلیمنٹ کی بنیادی تنخواہوں میں دس فیصد ایڈ ہاک ریلیف وفاقی کابینہ کے عراقین کو ایک الاؤنس میں تھا اس کو بھی مسترد کر دیا تھا یہ اس آسٹریٹی ڈرائیو کا حصہ ہے اس بچت کا حصہ ہے جو کہ وزیراعظم پہلے دن سے جو نافذ کیے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں وزیراعظم ہاؤس نے بہت بڑی بچت کی ہے اسی طریقے سے دن سال انشاءاللہ فائیب جی لانچ کر دیا جائے گا دس لاکھ اٹیکس ہو چکے ہیں پاکستان کی ویب سائٹس کے اوپر ہیکرز کے اور وہ سارے جو ہیں ان کو انٹی سی نے ناکام بنایا ہے ارکان پارلیمنٹ کی تنہائیں بڑھانے کی سمری مسترد ارہاک الاؤنس میں دس فیصد اضافی کی تجویز دی گئی تھی فیصلہ کی فائید شہاری اگرامات کا حصہ ہے ملک میں جل ہی فائیو جی کا آغاز ہو جائے گا روانسال پاکستان کی ویب سائٹس پر دس لاکھ حملے ہو چکے اف بی آر کی ویب سائٹس کو ہیکر کرنے کی کوشش ناکام بنا دی جہاں میں سائبر سیکیورٹی نظام پر کام کر رکھے ہیں سکول جو ہیں ان ازلا کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں وہ سولہ تاریخ سے دوبارہ اب جس طریقے سے باقی ملک کے اندر ہو رہا ہے کہ وہ سٹیگرڈ یعنی پچاس فیصد اٹینڈنس کے اوپر جو ہیں وہ سکول اور تعلیمی ادارے دوبارہ کھول دیے جائیں گے پچاس فیصد تک مسافر بس میں بٹھا کے پبلک ٹرانسپورٹ میں بٹھا کے یہ پبلک ٹرانسپورٹ انٹر سیٹی ٹرانسپورٹ کھول دی جائے گی زیادہ سطح کے اوپر ایک اونچی سطح کے اوپر جو ہے وہ بندشیں قائم رہیں گی اس میں سے پانچ پنجاب میں ہیں لاہور فیصلہ باد ملتان سرگودہ اور گجرات اور ایک زلہ جو ہے وہ خبر پختونخواہ کا ہے بننوں ان چھے ازلا کے اندر ایک ہفتے کے لیے مزید یعنی بائیس تاریخ تک یہ جو زیادہ اونچی سطح کی بندشیں ہیں وہ قائم رہیں گی سوالہ ستمبر سے پچھا سیسے دازری کے ساتھ تعلیمی دارے کھولنے کا اعلام پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کا بھی فیصلہ لاہور فیصلہ باد ملتان سرگودہ گجرات اور بنوں میں بائیس ستمبر تک بابندیوں میں توسی چوہویس میں سے تھارا اسلام کرونا کی سورت ہاں بیتر ہوئی چھے ازلا میں آؤڈور ڈائننی کا ٹائم جات بارہ مجیسہ کر دیا گیا کاربان کی مکمل بندش کی طرف نہیں جا رہے اب بابندیاں ان افراف پر لگائیس آئیں گی جو کرونا ویکسین نہیں لگوا رہے سربراہ انسی او سی اصد عمر کی وارننگ ملک میں کرونا کی چوتھی لہر خطرناک وارس نے وزید اٹھتر افراد کی جان لی لی کرونا سے مواد کی مضموعی تعداد چھویس ہزار آٹھ سو پین سر تک جا پہنچی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار پانچ سو اسی نے کیسیز رپورٹ کرونا کے تصدیق شدہ کیسیز کی تعداد بارہ لاکھ دس ہزار دیاسی ہو گئی مضبط کیسیز کی شراب پانچ آشاریہ چار چار فیصد رکورٹ ان سی او سی مزیراعظم امراض خان اور روسی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ اخوانستان کی صورتحال و خطے کے بدلتے حالات پر تبادلہ خیال مزیراعظم کا اخوانستان پر معاشی بہران سے بسنے کی ضرورت پر زور انسانی بنیادوں پر فوری انداز ضروری مشکل وقت میں اخوان عوام کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے امراض خان کی گفتگو دونوں رہنماوں کا باہنی تارون کے فروغ پر اتفاق ایک دوسرے کو دورے کی دعوت امریکہ کا ایک بار پھر ڈھو مور کا مطالبہ اخوانستان کے مستقبل پر پاکستان سے تعلقات کو دوبارہ جائزہ لیں گے پاکستان وہ کردار ادا کرے جو واشنگٹن چاہتا ہے عالمی مطالبات پورے ہونے تک پاکستان طالبان کی حکمت تسلیم نہ کرے انٹونی بلنکن تمام ممالک سیچوی تعلقات چاہتے ہیں کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے سرمایہ کار اخوانستان آئے مکمل سیکیورٹی پرام کی جائے گی چین پاکستان قطر ترکی نے ہمارا ساکھ دیا ان کے شکر گزار ہیں قائم مقام اقوام متحدہ کا عالمی ممالک سے اخوانستان کی مدد پر زور سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے اخوانستان امداد کانفرنس سے خطاب میں کہا دہائیوں کی جنگ کے باعث افغان عوام تقریف کا شکار ہیں انہیں مشکل سے نکالنے کے ضرورت ہے امریکہ کا اکوانستان کے لیے چو سٹھ ملین ڈالر امداد کا وعدہ بڑا سائنٹیفیک ارینجنرین کر رہے ہیں پروسسوی ارینجنرین کے فارمر سے لے کے ریٹیلر تک جو ہے کیا کیا بیچ میں بیچ میں سٹیجز ہیں جس میں ظاہر ہے فارمر کی سٹیج ہے پھر جس نے خریدا اس سے وہ ٹرانسپورٹ کر کے لے کے جاتا ہے منڈیاں وہ منڈیاں سے آگے جا کے ریٹیل جاتی ہے اور اچھی نید یہ ہے کہ ہم نے جو جو ہیٹ ہے اس کی جو ریلیس پرائس ہے وہ ساڑھے انیس سو روپیہ کر دی ہے اس سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں آٹے کی قیمت گرے گی اور انشاءاللہ کافی گرے گی لیکن سب سے امپورٹنٹ نیوز اس شورٹ رن میں یہ ہے کہ ہم اسی مہینے سے انشاءاللہ ٹارگیٹڈ سبسیڈیز دیں گے یہ ہم پہلے نہیں دے رہے ہیں کسان سے ریٹیلرز پاکیمتوں کہتا ہے ان کا اعلان مہنگائی کی بڑی وضع کرونا خرار احساس کا ڈیٹا آگیا آٹے شینی کے لئے کیس چارگیٹڈ سبسیڈی دیں گے آندہ چند دن میں آٹے کی قیمت میں کمی ہوگی قیمتوں کے استحقام کے لئے قیدوار بڑھانا ہوگی ملکی معیشن مستحقم ہو رہی ہے روامہ کامیہ پاکستان پروگرام کا آغاز کریں گے وزیر خزانہ شوکترین کی پریس کونکرنس اگر آپ وز کے سنیجو یہ ہوتا کہ آپ لاکڈاؤن کر دیتے جو ہمیں بلاول اور مریم کہہ رہی تھیں کہ لاکڈاؤن کر دیں جی پورا ملک بند کرتے کوئی بندہ مر گئے فی آر عمران خان پہ کٹے گی تو لہذا پی ایم ڈی اے نے تو آنکھوں کی اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے این آر او گی ان کا مقصد ہے کہ بس ہم نے جو بھی اچھا ہوگا انہوں نے یہ کہنا ہے کہ یہ میں نہ مانوں والی ریٹر لگائے رکھیں گے ملک کے جو حالات ہیں ان کو انشاءاللہ مزید بیتر نون لیگ پیپلز پارٹی کا سری پیداوار اور ملکی ترقی میں کردار صفر ہے پی ڈی ایم نے آنکھوں پر صرف این آر او کی پٹی باندھی ہوئی ہے بلاول مریم کہہ رہے تھے لاکڈاؤن کر دیں نون لیگ دوہزار آر سے دوہزار اٹھارہ تک قیمتوں میں عالمی سطح پر اضافہ نہیں ہوا حضر محمدی کا تطلاق فرق حبید کی سیاسی مخالفین پر لفظی گولہ باری کہا فرونہ بابا کے دوران شاپنگ اور لاجسٹکس کاؤسٹ اور کسانوں کی آمد میں اضافہ ہوا حکوم اپنے مہنگی قیمت پر گندم درامت کی سارے امپورٹ عمران صاحب کے ایٹی ایمز کر رہے ہیں گندم امپورٹ کے ذریعے مزید اردو روپے قوم کی جیب سے چرائے گئے سستہ آٹا جب نہ ملے تو خریدو مہنگا خرید توکہ عمران ماتیا کی جیبے بھریں جان بوجھ کر تب چیزیں لی جاتی ہیں جب عمران ماتیا کو فائدہ عوام کو نقصان ہو جان بوجھ کر تاخیر کرو مہنگے داموں امپورٹ کرو اور پھر بزارتوں کی سرزنش کے ڈرامے ترجمان نون لیگ مریم عمران صاحب کی حکومت پر تنقید آج کا جو تازہ تلین سکینڈل ہے وہ گندم کا سکینڈل ہے کہ سوہ سو ڈالر فی ٹان اضافی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اس پہ انکوائری کمیشن بیٹھ گیا ہے یہ وہ انکوائری کمیشن ہے جس نے چینی کی بھی انکوائری کی تھی جس نے درویوں کی بھی انکوائری کی تھی جس نے پٹرول کی بھی انکوائری کی تھی الان جی کی انکوائری کی تھی یہاں سے حاصل کچھ نہیں ہوا آج تک نیب وہ ادارہ ہے جو خود قابل اعتصاب ہے میڈیا کو پابند کرنے کے لیے قانون بنایا جائیں گے تو دنیا اس بارے میں کیا کہے گی مسلم نگنون کے رہنما شاہد خاکان آباسی کی میڈیا سے گفتگو بولے حکومت سے متعلق نیب نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے ایک دن یہ حقائق سامنے آئیں گے کہ نیب کیوں خاموش تھا جب آپ حکومت میں نہیں تھے تو آپ تو یہ کہا کرتے تھے آج ہی آپ کے خیالات یکسر چینج کیسے ہو گیا ازن کی حکومت میں جو سب سے یہ ایسا بل لائے جا رہا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں مارشالہ کے ادوار میں بھی نہیں آیا جو ان کے ترجمان ہیں جو ان کے وفاقی وزراء صاحبان ہیں وہ اتنے جھوٹے ہیں کہ اللہ کی امان وزیراعظم جب حکومت نہیں تھے تو میڈیا بڑا اچھا لگتا تھا مجموزہ میڈیا تھارٹی بل مارشالہ دور میں بھی نہیں آیا عام آدمی مہنگائی سے پریشان ہے حکومتی وزراء الزام تراشی کرتے رہتے ہیں پی ٹی اے حکومت نے ملک کا بیڑا فرک کر دیا ناصف شاہ کی میڈیا جو سن میں دس ہزار سکول بان تعلیم کا جنازہ نکالا جا رہا ہے اوپوزیشن ڈیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل چیخ کے میڈیا گفتگو بھولے پتا چلا ہے سید گنی نے پانچ ہزار والی دس لاکھ ٹیس انتیس ہزار کی خریدی ایک وزیر کا بھائی اور ایک کا بیٹا ٹھیکے میں شامل ہے چیف جسٹس سے اپیل ہے صوبے پر رحم کریں ڈاکوں سے نجات دلائیں پنجاب حکومت نے جنوبی پنجاب میں تائناتی افسروں کو باستیار بنا دیا نے چیف سیکٹری کی تائناتی کے بعد باقی قائدہ نوٹفیکیشن جاری رولز آف بزنس کے تیس سولہ صوبائی سیکٹری جنوبی پنجاب سیکٹریٹیریٹ میں کام کریں گے ادھکار امر شریف کو علاج کے لیے بہرون ملک بھیجنے کی تیاریاں سندھ حکومت نے رکم جاری کر دی ائر ایمولنس کا بنو ویس بھی کر دیا گیا صوبائی وزارت خزانہ کا علامیہ سوڈان کی گیارہ بیاستوں میں بارشن اور سلاف سے تباہی مزقی مختلفات صاحب میں چراسی افراد ہلاف اور درجنوں زخمی ہو گئے سوڈان حکام کے مطابق ساڑھے آٹھ ہزار مکانات تباہ جبکہ ستائیس ہزار سے زائد کو نقصان پہنچا اور شائکی نے کرکٹ کے لیے بڑی خبر قومی ٹیم ٹی ٹوانٹی ویل کپ کے بعد بنگلہ دیش کا دورہ کرے گی دو ٹسٹ اور تین ٹی ٹوانٹی میچز کی سیریز شیڈیوڈ دو ہزار پندرہ کے بعد چور کی تسلی